محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سزار کا مبیش انبیاء میں کسی اور کوئی محصر نہیں آیا ہے یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو سب سے بڑے محجزات عطا کیے اس میں ایک قرآن ہے اور دوسرا سفر مراج ہے سبحان اللہ کہے ایک قرآن ہے اور دوسرا سفر مراج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کی شب اپنے ماتے کی نگاہوں سے اللہ رب العزت کے جلووں کا مشاہدہ فرمایا ہے میرے پیارے آقا اس صلات و تسلیم کے پیردیوانوں تو اس رات کو ہمیں اور آپ کو یہاں وہاں زائع نہیں کرنا بلکہ عام طور پر ہماری مساجد میں یعنی اہل سنت والجماعت کی جو مزیدیں ہوتی ہیں وہاں ایسی بڑی راتوں میں ضرور محفلیں ہوا کرتی ہیں تو آپ اپنے علاقے کی مساجد میں اس رات کو گزاریں اسی طرح سے سنی دعوت اسلامی کے ذریعتمام جہاں جہاں پروگرام سوں گے اس رات میں آپ وہاں بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کہ پیردیوانوں یہ راتیں جو آتی ہیں نا یہ راتیں سونے کی راتیں نہیں ہیں بلکہ سوئے ہوئے مقدر کو جگانے کی راتیں ہیں اور اس رات آپ جاگیں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے توبر استغفار کریں گے ظاہر ہے کہ ماہِ رجب کی رات میں عبادت کا اللہ ثوابتہ فرمائے گا کہ ماہِ رجب یہ حرومت والا مئینہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہو تو اس کی کم سے کم میراج کے بہانے کم سے کم ایک رات اللہ عبادت کا موقع تا فرما دے گا اسی طرح سے آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے میرے پیارے آقا کہ پیردیوانوں شبِ میراج انشاءاللہ ماہِ درگاہ شریف پر ہر سال کی طرح اس سال بھی فقیر کا بیان ہوگا وہاں رات بارہ بجے کے بعد محفل کا آغاز ہوگا اور ایک دیڑھ بجے کے آس پاس انشاءاللہ فقیر کا خطاب ہوگا جو حضرات وہاں پہنچ سکے ضرور پہنچنے کی کوشش کریں اسی طرح سے تمام بڑی راتوں میں کرلا ہمارا جو وہاں افتہ بار اجتماع ہوتا ہے کرلا نو نمبر مدرس انوار القرآن میں انشاءاللہ میراج کی شب رات گیارہ بجے سے وہاں بھی جشن شب میراج منایا جائے گا تو بہرحال آپ کے علاقوں میں جہاں کئی بھی ایسی محفل منقض ہو آپ ضرور حاضر ہونے کی کوشش کریں وہاں پر اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ابھی سنا کہ آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے تو ستائیس تاریخ کا آپ روزہ رکھنے کی بھی ضرور کوشش کریں میرے پیارے آقا کے پر دیوانو اللہ توفیق دے تو آپ ستائیس کا بھی رکھیں اٹھائیس کا بھی رکھیں یا چھبیس ستائیس کا رکھیں آپ کوشش کریں کہ ماہ رجب کے جانے سے پہلے پہلے آپ تین روزیں ضرور رکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ فرمایا گیا کہ جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اللہ کی رضا جو ہے اس کے لئے واجب ہو جاتی ہے اور اللہ اس کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمایے گا اور فرمایے گا جو ماہ رجب میں دو روزہ رکھے اللہ اس کو دگنا سوا بتا فرمایے گا جو ماہ رجب میں تین روزہ رکھے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی کھائی پیدا فرما دے گا جس کی دوری جو ہے ایک سال کے سفر کے برابر ہوگی یعنی وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا جو ماہ رجب میں چار روزہ رکھے فرمایے گا اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمایے گا جو ماہ رجب میں پانچ روزہ رکھے وہ اپنی قبر سے قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چوجوی کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور جو ماہ رجب میں چھ روزے رکھے گا فرمایے گیا کہ اللہ رب العزت جب قیامت کے دن وہ بندہ قبر سے اٹھے گا تو اس کی زبان پر قلمہ طیبہ جاری ہوگا اور اس کا چہرہ جنت کی طرف ہوگا جو ماہ رجب میں سات روزے رکھے گا اس کے لئے جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیا جائیں گے جو ماہ رجب میں آٹھ روزے رکھے گا اس کی خاطر جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جائیں گے تو اب تو اتنا وقت بھی نہیں کہ میں آپ کو نو کا بھی بتاؤں دس کا بھی فضائل تو سن لیں گے لیکن رکھنے کا موقع نہیں ہے کیونکہ اب تو یہ مہینہ گزرنے والا ہے نا تو کوشش کریں کہ کم سے کم تین رکھ لیں گے کہ انشاءاللہ تو پچیس چبیس ستائیس رکھ لیں چبیس ستائیس ستائیس رکھ لیں لیکن ضرور رکھیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اسی طرح سے آپ جانتے ہیں صوفیہ فرماتے رجب یہ عبادت کے بیچ کو بونے کا مہینہ ہے شابان توبہ استغفار کے آسووں سے اس بیچ کو سیچنے کا مہینہ ہے اور جو ماہ رجب میں عبادت کے بیچ بوئے گا ماہ شابان میں توبہ استغفار کے آسووں سے سیچے گا اسے اللہ ماہ رمضان میں لیلہاتی میں فصل عطا فرمائے گا تو گویا ماہ رمضان کے تیاری ابھی سے کرنا ہے ٹھیک ہے